جو پاکستان کی جانب سے سفارتی سطح پر جو اقدامات لیے گئے ہیں اور پاکستان نے جو اپنے سفیر ہے اس کو واپس آنے کیوں کہا ہے اور جو ایران کا سفیر ہے ان کو وہاں رہنے کا پیغام دیا ہے یہ جو ریاکشن دیا جا رہا ہے اس پاکستان کی جانب سے آپ اس کو کس حد تک جسٹیفائیڈ سمجھتے ہیں کہ بلکل صحیح ریاکشن ہے اور اس کو اسی طرح سے آپ ایران کو وارن کرنا چاہیے تھا یا ان کو اس طرح سے ریاکشن دینا چاہیے تھا جی جی بلکل مکمل طور پر جسٹیفائیڈ ہے جی پاکستان کی حدود میں آ کر آپ مسائل اور ڈرون سے حملہ کریں تو پھر پاکستان تو بلکہ اس کا جواب بھی دے سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے انتر پاس اہلیت نہیں ہے لیکن میرے خیال میں ہم نے بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ ہم نے ڈپلومیسی کو ایک چانس دینے کی کوشش کی اب چونکہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ ایران کی حکومت اس پر مکمل طور پر اس سے ہوا ہے تو اس لیے اور بھی ضروری تھا کہ پاکستان بڑی فرم آواز میں یہ ان کو کہتا ہے اور ابھی بھی میرے خیال میں ایران کہہ تو رہا ہے کہ ہم نے دہشتگردوں کو اور ایرانی شہریوں کو کیا ہے لیکن آپ سوچیں ذرا کہ اگر ہر ملک یہ سوچے کہ میں دوسرے ملک میں ہمارا کوئی اگر شہری بستا ہے تو اس کو جا کے اس طرح اٹیک کرے یہ تو وہی ہے جی طرح انڈیا کینیڈا میں جا کے یا امریکہ میں جا کے کہے کہ یہ بھی میرے شہری ہوتے تھے اس لیے میں نے ان کو مار دیا ہے تو اس طرح تو دنیا میں ایک افرات افری اور کیونس آ جائے گا اس لیے ایران نے یہ بڑی قابل مضمت میرے خیال میں حرکت دی ہے اور جس کی ہم توقع ایک دوست ملک سے نہیں کر دے عزا صاحب آپ نے مثال بڑی زبردست دی ہے انڈیا کی اور انڈیا نے ہی یہ مثال انڈیا نے ہی یہ روایت شروع بھی کی ہے جیسے ریسنٹی کینیڈا کے اندر ایک سکھ رہنما کا مرڈر کیا گیا اور پھر جو کینیڈین پرائیم لیسٹر ہیں ان کو آ کے اپنی اسیمبلی میں کہنا پڑا کہ یہ ایک پلانڈ تھا اور اس میں انڈیا گورنمنٹ انوالف تھی اور پاکستان کے اندر تو وہ دہشتگردی میں ایرانی اور ایرانی چاہ بہار کا علاقہ اور افغانی سرزمین استعمال کرتے ہی رہتے ہیں اچھا ایک تو آپ نے کہا کہ پاکستان نے جو رییکشن دیا یہ بالکل ٹھیک دیا لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سارے پاکستانیوں کو اس پہ یقینی طور پر ریزرویشنز ہیں کہ ہاں ہاں ڈیر سم کنٹری کے اس طریقے سے وہ پاکستانی سرزمین کی اوپر اٹیک کریں اور پھر پاکستان صرف سفارتی سطح پر اس کو ہینڈل کرے بینگ ارسپونسبل نیشن اچھی بات ہے لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہوگا آئندہ کسی ایسی حرکت کو پریونٹ کرنے کے لیے جتنا ہم نے اب تک کیا ہے سفارتی سطح پر نہیں یہ کافی نہیں ہوگا جی میرے خیال میں اس وقت کیونکہ پاکستان ایک ٹرانزیشن میں ہے آپ کی انٹیرم گورنمنٹ ہے تو دوسروں کو یہ تاثر میں کہ شاید ہمارا نظام ابھی اس طرح سے نہیں ہے کبھی اگر کوئی مستاقل حکمت آتی ہے تو کوئی ایسے ادارے بنانے چاہیے جس طرح نیشنل سیکیورٹی کانسل لوگوں نے بنای ہوئی ہمارے پاس بھی ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس میں سیول اور اسکری قیادت مل کر یہ دیکھیں کہ کیوں پاکستان میں اس طرح کی دراندازی کوئی کرتا ہے وہ جورت اس لئے پکڑتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر اس وقت کمزور ہے تو ہمیں اپنے گھر کو مضبوط کرنا ہے اور اپنے یہ میکنزمز کو کرنا ہے تاکہ کوئی کمزوری کا تاثر بالکل نہ جائے باہے کوئی کمزوری کا تاثر نہ ہے دیفنیٹلی پاکستان اس حوالے سے کرے گا بھی اچھا رضا صاحب جس طرح سے ابھی ہم ایران کی بات کر رہے ہیں ایران کے دیکھا جائے تو اتنے کوئی دوست ممالک ہے نہیں اور پہلی بات کہ یہاں پر اس میں ایک پوری حرارکی انوالف ہوتی ہے جب اس طرح کا کوئی بھی اقدام اٹھایا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کی انوالمنٹ کے ساتھ لیکن پاکستان جو کہ ایران کا دوست ممالک میں سے چند دوست ممالک میں سے ہے اس کے ساتھ اس طرح کی دراندازی کرنا یا خلاف ورزی کرنا جو معاہدے ان کو توڑنا آپ کو کیا لگتے ہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے ان لوگوں کا جو اس طرح کی انہوں نے جو کے لئے انٹوین کرنے کی کوشش کی ہیں تمام طرح معاملات کو یہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں یہ ایران کے پاس تو گنے چنے دوست ہیں اور جس طرح آج امریکی ترجمان نے کہا کہ ایران پہ تو یہ ہمیں شک ہے کہ اس کے ہمیں تو شک ہے لیکن پر نوے تو کہا کہ ہمیں علم ہے کہ ایران مختلف پروکسیز کو دہشتگرد تنظیموں کو فنڈ کرتا رہا ہے پورے خطے میں اور اس پہ عربوں کو بہت گلا ہے تو ایران کے لئے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کا کام کریں کہ وہ دوسرے ملکوں پر در اندازی کریں ٹھیک ہے بورڈر پہ مشکلات تھی اور یہ بھی دیکھیں کہ ایران نے صرف دو دن تین دن میں پہلے سیریا میں کیا یہی وقت کام کیا اور پھر عراق میں کیا عراقی بھی بڑے اس وقت خفہ ہیں اور پھر پاکستان میں کیا اب میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا چیز ہے جس سے یہ شیف پا رہے ہیں تو ایک ذہن میں یہ آتا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ایران کی کوئی تھوڑی بہتری ہوئی ان کے حالات میں اس طریقے سے کہ چین کی ان کے ساتھ قربت تھوڑی بڑی ہے اور چین کی مدد سے سعودی عرب کے ساتھ بھی اختلافات ان کے کم ہوئے ہیں پھر یہ جو برکس کو ایکسپینڈ کیا ہے یکم جنوری سے اس میں بھی ایران اور سعودی عرب اور یوئی شامل ہیں تو وہ سکتا ہے کہ ان کو یہ زوم آ گیا ہو کہ ہم بڑے اب طاقتور ہوگی ہیں اور ہمیں بھی اس پرشتے میں اپنا اثر اور صوف دکھانا ہے لیکن پاکستان کے ساتھ چاہی سب ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے ہم افغانستان کے لیے اپنا پیٹ کاٹ کے اس کو ہلپ کرتے ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے نہ صرف اپنی زمین ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں ہمیں چیلنج بھی کرتے ہیں ہماری فوج پہ بھی عملے کرتے ہیں سو ایز ایران تو پاکستان کیا اپنی پالیسی بدلے اب ہم نیبرز تو نہیں بدل سکتے فرنس بدل سکتے ہیں نیبرز کے ناٹ بھی چینج پاکستان کیا کرے ہم نے میرے خیال میں یہ جو اپروچ رکھی تھی نہیں کہ سارے مسلمان دنیا جو ہے وہ ہماری برادر ہے اگر آپ کو یاد ہو تو افریقہ میں جو دیکولونیزیشن کے لیے سب سے لمبی تقریریں اقوام متحدہ میں ہمارے لوگ کرتے تھے اسی طرح افغانستان کو ہمیشہ برادر مسلم ملک سمجھتے رہے ہیں ایران کو بھی لیکن وہ لوگ اس طرح نہیں سوچتے ہیں اور وہ لوگ سوچتے ہیں اپنے نیشنللسٹک ٹرمز میں تو پاکستان کے لیے بھی اب ضروری ہے اب دیکھیں افغانستان میں جو آپ نے مثال دی طالبان کے آنے کے بعد تو یہ ثابت ہو گیا نا کہ افغانی جو ہے وہ اپنا مفاد دیکھتے ہیں تو پاکستان کو بھی تو پھر اپنا مفاد دیکھنا چاہیے اور ہاں یہ نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی سختی کرے یا کوئی ان کے ساتھ نرمی کرے یہ بات نہیں ہو رہی بات یہ ہے کہ ان کو ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ کی طرح نیٹ کرے اور اپنے مفادات سپیشلی اپنے اقتصادی مفادات کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعلقات کو کرتیب دیا جائے اب یہ جذبات بھی نہیں آنے چاہیے شہریوں کے اندر ایک بڑا سینس آف ان سیکیورٹی آتا ہے جب ایسا ہوتا ہے I remember جب ایک نام لحاظ سرجیکل سٹرائک کا دعویٰ انڈیا نے کیا تھا ایک بڑی شدید مایوسی تھی غصہ بھی تھا اور کچھ حد تک ایک فیل افریر بھی تھی کہ یہ پتہ نہیں کیا ہماری سردیں محفوظ نہیں ہیں کہ anybody would come from any side and would hit us and go back پھر تو الحمدللہ اللہ نے اگلے دن ہماری عزت بھی رکھی پاک فوج نے اس کو ریسپان بھی کیا ریٹیلی ایٹ بھی کیا اور پھر ہم نے دنیا کو دکھایا کہ we are capable enough ایسے واقعات کا شہریوں کی اوپر اور دو طرفہ تعلقات کی اوپر کیا اثر پڑتا ہے جو کہ people to people contact ایران اور پاکستان کے بہت اچھے ہیں لوگ travel کرتے ہیں وہاں پہ کچھ مقدس مقامات ہیں لوگ وہاں جاتے ہیں people to people contact پہ کیا اثر ہوتا ہے اور کیا حکومت نے ایرانی حکومت اس چیز کو نہیں دیکھا کہ یہ کتنا ضروری ہے لوگوں کی زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوگا جی میرے خیال میں انہوں نے کوتہ بینی سے کام لیا ہے انہوں نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ یہاں سے ہزاروں کبھی تو لاکھوں زائرین جاتے ہیں وہاں پہ مشہد جاتے ہیں اور وہاں سے ہو کے وہ عراق جاتے ہیں یہ ان کا لئے ایک بڑا مقدس مقامات ہیں وہاں تو ایسے میں ایران کی حکومت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ریش لیا ہے دیکھیں ہندوستان کی آپ نے مثال دی جب ہندوستان نے بالا کورٹ پہ سٹرائک کی تو فوراں ہی پاکستان کی طرف سے ردعمل ہوا اور ان کو سمجھ آگئی اور ان کا پائلٹ بھی پکڑا گیا کہ اب اس طرح کی کام پاکستان کے ساتھ نہیں کرنے اسی لئے بہت سارے لوگوں کا استعدلال تھا کہ ایران کے ساتھ بھی یہی کرے ہاں تاکہ ٹٹ فور ٹٹ کرے گے لیکن پاکستان نے سمجھا کہ ایران کیونکہ ایک دوست ملک تھا جس کے لئے ڈپلومیسی کو پہلے چانس دینا چاہیے لیکن اگر ایران نے اس طرح کا کام سے باز نہ آیا تو میرے خیال میں پاکستان کی طرف سے چواب جائے گا تو اس لئے بہتر ہوگا کہ ایران کے لئے کہ وہ یہ کام جو ہیں اس طرح کے نہ کریں کیونکہ اس کے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ جس طرح آپ نے کہا اور جو ہمارے فرنڈلی ریلیشنز پہ فرق پڑے گا اچھا ابھی ہم خطے کے اوورال ویسے ہی امد کو دیکھیں عزاہ صاحب تو آلریڈی بہت ڈسٹرپ چل رہے جیسے ہم ایک طرف فلسطین کی بات کریں یوکرین کی بات کریں یہ سارے معاملات آلریڈی اتنی ڈسٹرپ میں اسی صورتحال کے اندر اس طرح کا اقدام پورے ایک خطے کے امد کو ڈسٹرپ کرنے کے لئے کافی ہے اور جس طرح سے بھی ہم تعلقات کی بات کریں دوست ممالک کے ساتھ بات کریں نہ کہ ہمارا فوکس ان تمام تر ایشیوز پہ ہونا چاہیے جو کہ اس وقت دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ہمارا اس طرح کے یا ایران کا اس طرح کے اقدامات اور پاکستان نے جس طرح سے اس کا بہترین جواب دیا اور مزید اگر اگران نے کیا تو آئیز یو سیٹ کے جواب ملے گا تو اس سے خطے کا امد بھی تو بنی بنی تھی اب تو ہر طرف اس میں دڑا رہے ہیں نومز بندل رہی ہیں زینوفو بیا جسے ہیٹریڈ فر آؤٹسائیڈرز وہ بھی بڑھ رہی ہے اور چینہ کا کمپٹیشن ہے اس سے بھی لوگوں کو ہے کہ سرد جگنا شروع ہو جائے یوکرین کی وارد سے انرجی پرائی کرائیسز ہو گیا کموڈی پرائیسز کا ہر طرف غزہ میں دیکھیں جس طرح خون پہایا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کوئی ان کو روکنے والا نہیں پورے کھتے کے کوئی ملک جو ہے ان کو ان کا ہاتھ پکڑنے کو کہ ان کو روکیں وہ نہیں تیار تو ایسے میں مشکلات تو بہت ہے ادھر ہمارے مشرق میں ہندوستان بڑی دنیا کے لیے ہمارے لیے بھی ہیں اسی لیے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنا گھر مضبوط کریں تو پھر آپ تگڑے ہو جائیں کیونکہ یہ وقت آگے سے بڑا پڑا آنے والا ہے ایسے میں آپ کے اندر جسے کہتے ہیں تمام آپ کے ادارے تمام آپ کی نظام ہے وہ مستقم ہونا چاہیے ورنہ سائے باقی دور باندھ کے ملک جو ہیں ورنہ اگر آپ کے پڑوسی جن کو آپ نے ہیلپ کیا ہے وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو پھر طاقتور ممالک ہیں وہ تو آپ کو دکھا ہی سکتے ہیں ایک تو کسی کی شے پہ کیا ایران نے ایران نے ایسا اخدام تو اس سے پہلے اس وقت نہیں کیا جب سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہت کشیدہ تھے اور پاکستان ایک بڑے بھائی کے طور پہ رول پلے کرتا تھا ایک ایٹومک نیوکلئر پار کے طور پہ اسلامی ورلڈ کی اور پاکستان نے بڑی متوازن بات کی جب بھی دونوں موالے کے تعلقات کا ذکر آیا جب ایک دفعہ سعودی جو فورن منسٹر تھے پاکستان میں تھے انہوں نے ایک بڑی کرٹیکل سٹیٹمنٹ پاکستان کے اندر ایران کے حوالے سے دی تھی تو پاکستان نے اس کو بھی سپورٹ نہیں ہیں اور یہ ایران کو سوٹ کرتا تھا سعودی عرب تو آئیسولیٹر نہیں تھا ہم نے لحاظ سے مدد دی اب کیا انہوں نے ہمارے اس وقت دیکھا کہ ٹرانزیشن میں ہیں ان کو کوئی کمزوری نظر آئی یا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہندوستان جو ان کو اس قسم کے مشورے دیتا دیکھیں اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو کچھ بھی ہو آپ نے چونکہ بہت عرصہ فورن آفس میں گزار رہا ہے آپ پاکستان کی فورن پالیسی کو سمجھتے ہیں پاکستان کے پاس یہ سفیر کا اعتجاز ہے ان کو روکنے کے بعد اور کیا آپ پاکستان جو استعمال کر سکتا ہے اس طرح کی ساری باتیں رک جائیں گی اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایکشن لیے جا سکتے ہیں بین ورکوام فورم پر بھی بات کی جا سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ برد عمل دیا بھی ہے